اسلام علیکم دوستو میں آپ کو پرفیکٹ ویب سلوشنز کی طرف سے ٹویٹر بوٹسٹرپ فور کی اس ٹوٹوریل سیریز کے پارٹ ٹین میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو میرا نام عمران قاسم ہے اور آج کے اس ٹویٹر بوٹسٹرپ فور کے ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم دو کمپوننٹس میڈیا اور موڈل کمپوننٹس پر بات کریں گے کہ یہ دونوں کمپوننٹس کیا کام کرتے ہیں کب ہمیں ان کمپوننٹس کو یوز کرنا چاہیے اور کیا کیا فیچرز یہ کمپوننٹس ہمیں پروائیڈ کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ میں اپنے اس ویڈیو ٹوٹوریل کو سٹارٹ کروں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل پرفیکٹ ویب سلوشنز کو سبسکرائب نہیں جا تو کائنلی اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں موجود جو بیل کا نوٹفکیشن آئیکن ہے اس کو پریس کرنا مت بھولئے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو یہ سیریز کی نوٹفکیشنز ملتی رہیں اور آپ ان سے up to date رہ سکیں thank you very much تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے اس twitter bootstrap 4 کے ویڈیو ٹوٹوریل کو تو یہاں پر اس وقت میں twitter bootstrap 4 کی documentation میں موجود ہوں home page پہ بیسیکلی موجود ہوں اور یہاں سے ہم navigate کریں گے documentation میں اور documentation کے اندر components میں جائیں گے اور components میں جو ہم پہلا component جو ہے discuss کریں گے وہ ہے media object so media object basically same like card ہے لیکن with different styling ہے مطلب اس میں ہم جو record display کرواتے ہیں وہ image text title اور links کے ساتھ in the list order مطلب ایک complete row میں ایک complete record ہم add کر سکتے ہیں no doubt اگر ہم proper grid system کو use کریں تو listing کو اور media object کو ہم ایک رو میں grid کی صورت میں بھی display کروا سکتے ہیں لیکن grid میں display کروانے کے لیے ہمارے پاس جو سب سے best option ہے وہ ہے card component جبکہ media object کی مدد سے ہم جو ہے list میں data کو show کر سکتے ہیں most of only یہ جو media object ہے یہ ہم use کرتے ہیں comment sections کے لیے کیونکہ اس کو ہم پھر nested میں بھی format میں بھی دے سکتے ہیں اور جو user comment کرتے ہیں جس title پہ comment کرتے ہیں یہ جس post کے پہ comment کرتے ہیں یا جس کسی بھی چیز پہ product پہ comment کرتے ہیں تو اس comments کو ہم نیچے اس پہ display کروا سکتے ہیں اپنے اس post یا product میں اور اس کو media object جو bootstrap کے component ہے اس کو use کرتے ہوئے اس کو display کروا سکتے ہیں chronological order میں with اس کے علاوہ اس کو alignment کر سکتے ہیں اس کی listing change کر سکتے ہیں اس کو nested listing بھی کر سکتے ہیں تو اگر ہم اس کی simple example دیکھیں یہاں پر تو یہ ہے ہمارے پاس اس کی simple example جس طریقے سے ہمارے پاس card component ہے جس کی main container class ہے وہ card ہے اسی طریقے سے media object کی جو main class ہے ہمارے پاس media ہے اور اس کے بعد اس میں ہم media body لگا دیتے ہیں اور اس media body کے اندر جو بھی ہم content لکھیں گے وہ اس طریقے سے align ہوگا جیسے آپ کو اس example میں نظر آ رہا ہے چلیے میں vs code میں چلتا ہوں اور اس کی آپ کو practically example create کر کے دکھاتا ہوں تو اس وقت میں اپنے bootstrap 4 کے vs code میں اس کو component.html کو open کیا ہویا اس میں موجود ہوں اور یہاں پر ہم اس کو right click کر کے open with live server کر لیتے ہیں تاکہ یہ ہمارا سرور پر لوڈ ہو جائے اور یہ ہمارا last jumbotron کا اور اس کے اندر موجود ہم نے جو different items list items کو list group items کو دیکھا تھا وہ ہے تو اس کو میں یہاں سے کر دیتا ہوں remove from our vs code from body to end of the body یہاں تک میں اس کو کر دیتا ہوں sorry تھوڑا سا یہاں تک میں نے اس کو کر دیا remove اب یہاں پر again میں snippet use کروں گا b4-media تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس چار ڈیفرنٹ بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں چھے سات ڈیفرنٹ قسم کے میڈیا گروپس موجود ہیں میڈیا باٹم ہے میڈیا ڈیفالٹ ہے میڈیا لیسٹ ہے میڈیا میڈل ہے میڈیا نیسٹنگ ہے right and top اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو ہمارے پاس موسٹ لی ہے وہ ہے لیسٹ ڈیفالٹ تو باقی جو اس کے علاوہ نیسٹنگ ہے جو باقی ہیں وہ ہمارے جو left side پر image ہوتا ہے اس کو ہم اوپر نیچے display کرواتے ہیں یا پھر ہم اس کو left right پر display کروانا چاہیں تو کروا سکتے ہیں میں اس میں default کو use کرتا ہوں so default میں ہمیں سب سے پہلے جو چاہیے class جیسے میں نے بتایا تھا میڈیا class ہے اس کے بعد یہاں پر ایک anchor tag لگا ہوا ہے اس نے anchor tag لگا دیا اس کے اندر ایک image لگا دیا تاکہ آپ اس image پہ click کر سکے آپ اس image میں کوئی بھی ہو سکتا ہے یہاں سے میں images میں سے banner 2 کو لے لیتا ہوں یہ banner 2 ہے ہمارے پاس so dot slash images banner dash 2 اس کو میں لے لیتا ہوں اور alt میں آپ جو بھی لکھنا چاہیں banner لکھ دیں تو یہاں پر پھر اس کے بعد نیچے div wedge میں media body لکھی ہے تو یہ definitely جیسے ہم media body لکھیں گے یہ ہماری right side پر align ہو جے گی اس کو ہم دیکھتے ہیں اپنے براؤزر میں open already ہم نے کیا ہوا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ left side پر ہمارے پاس image آ رہا ہے right side پر ہمارے پاس text آ رہا ہے اگر آپ اس کو اور جیدہ بہتر کرنا چاہ رہے ہیں تو definitely آپ use کر سکتے ہیں container کو اس کے اندر row کو اس کے اندر call md12 use کر سکتے ہیں اور پھر اس complete media کو یہاں سے cut کر کے آپ یہاں پر paste کر سکتے ہیں تو یہ کچھ اس طریقے سے ہمیں نظر آئے گا اب اس کو آپ جتنی دفعہ مرضی میڈیا سے لے کر یہاں سے لے کر یہاں تک آپ copy کر کے اس کی list بنا سکتے ہیں تو اس طریقے سے اب اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر جو ہمارے پاس adding ہے وہ تھوڑی اوپر نظر آ رہی ہے تو اس پر آپ پھر لگا سکتے ہیں اس کے میڈی جو ہمارے پاس h5 ہے اس پر آپ classes لگا سکتے ہیں margin top 0 margin 0 کر سکتے ہیں m0 کر دی class is equal to m-0 کر دیتے ہیں sorry mt-0 margin top 0 اور یا margin top 3 کر دیتے ہیں سو یہ دیکھا آپ نے اس image کا جو last والا تھا اس میں margin top جو ہے وہ 5 اگر ہم یہاں پر لگا دیتے ہیں تو یہ کچھ اس طریقے سے margin top ہمارے پاس اگر ہم mt-0 کر دیتے ہیں تو یہ بالکل default جو ہے وہ margin top 0 ہے تو اس طریقے سے آپ اس پر classes لگا سکتے ہیں basic ہمیں صرف media body چاہیے ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم یہاں پر اس کو میں اس کو یہاں سے delete کرتا ہوں اور میں آپ کو دوسرے بھی examples quickly دکھا لیتا ہوں تاکہ یہ زیادہ time waste نہ ہو کیونکہ اس میں اتنی زیادہ چیزیں ہیں نہیں explain کرنے کے لیے صرف classes ہی ہیں اور یہاں پر میں اب b4-media-list اپ لے لیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ایک ہمارے پاس list add ہو جائے گی اب یہ ہمارے پاس list ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے دکھائی تھی اس میں ابھی ہم نے image add نہیں کیا تو خیر anyways یہ list ہے ہمارے پاس اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ nesting ہے so nesting میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو جو container ہے وہ media text کو کچھ تھوڑا سا margin left دے سکتے ہیں جیسے یہ ہمارے پاس اب media ہے اس کے اندر یہ media body ہے پھر further اس media body کے اندر again ہم نے media کے class لگایا اس کو margin ml 5 دے دیتے ہیں margin left 5 تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہم نے اس کو left side سے تھوڑا سا margin دے دی ہے تو یہ ایک قسم کی ہماری nesting ہو گئی کہ ہم نے ایک media کے اندر دوسرے media کو nest کر دیا یہ moment ہم nesting comments میں use کرتے ہیں کہ جب ایک specific comment کا reply کرتا ہے client تو ہم اس client کے اس comment کو یا اس customer کے یا اس user کے comment کو اس comment کے نیچے جس پر اس نے reply کیا نیچے تھوڑا سا tap دے کے show کر دیتے ہیں اکثر آپ نے comment section میں اس طریقے سے دیکھا ہوگا تو یہی چیز آپ یہاں پر use کر سکتے ہیں کہ ایک comment تمام comments کو read کریں پھر اس comment کی id کی base پر جتنے comments اس کے against reply ہوئے ہیں اس کے نیچے آپ nesting کر سکتے ہیں تو یہ وہ طریقہ ہے جس کے مدد سے ہم media group کو use کرتے ہوئے media object کو use کرتے ہوئے اس میں ہم اس کو create کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے اب یہاں پر اگر order کی بات کریں جو یہاں پر لکھا ہے تو it means جو image ہے آپ اس کو اٹھا کر end پر رکھ دیں گے تو definitely وہ image right side پر align ہو جے گا simple possible example ہے یہ media کی ہاں اس کا use جب آپ back end server side کسی language جیسے python php node js کے ساتھ کریں گے تو وہاں پر آپ کو اس کا fully advantage ملے گا کہ آپ اس کی کس طریقے سے styling کرتے ہیں nested media object use list کی صورت میں use کرتے ہیں it all depends on you تو یہ ہے ہمارے پاس media object جو next ہمارے پاس ہے model window model جو ہے وہ basically ہم use کرتے ہیں pop up messages کے لیے کہ آپ Excel website کو visit کیا ہوگا certain amount of time کے بعد یا click کرنے کے بعد آپ کے پاس بجائے navigation open ہونے کے next page open ہونے کے pop up window ہوتی ہے Excel login registration form یا پھر product کر رہے ہو یا subscription list create کر رہے ہو تو وہاں پر آپ use کرتے ہیں model window کو بہت ہی آسان ہے model window کو create کرنا آپ اس کو timer لگا کے بھی open کر سکتے ہیں یا پھر آپ ایک button کے against اس کو open کر سکتے ہیں میں یہاں پر ایک example دیتا ہوں جیسے میں b4 dash model model لکھا تو ہمارے پاس model sorry model default model grid model sizes different sizes کے models ہیں اور اس وقت customize بھی ہم کر سکتے تو میں یہاں پر default model open کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس default model open ہو جو کہ button create ہو گا launch کے نام سے اور جیسے ہم launch button پر click کریں گے وہ model window open ہوگی پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پھر میں اس کو explain کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس launch button جیسے میں نے اس پر click کیا تو اس طرح کے پاس model window آگی جس میں close button save button close button ہے اور even اگر back دیکھیں دیکھیں save کرنے پر close نہیں ہو رہی basically model window جو ہے jquery کو use کرتا اور ساتھ bootstrap dot min dot js file کو اگر آپ کے project کے اندر bootstrap dot css added ہے bootstrap dot min dot js jquery added نہیں ہے then یہ launch اور اس کے علاوہ وہ pop up buttons ہیں یا جو آپ کرتے drop down menus کام نہیں کرتے تو اس لیے model window کے لیے drop down menus کے لیے navigations کے لیے بہت ضروری ہے jquery bootstrap min dot js file added ہو تو یہ اس طرح grid کر دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس دیکھیں ایک اور میں اس کو launch grid کہہ دیتا ہوں یہ ایک اور ہم نے add کر دیا button اس پہ click کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ same اس صورت میں اب یہ grid اس نے کیا کہا que grid میں اگر آپ اس کو display اس میں launch grid میں button trigger model ہے model کے اندر آپ اس کی further styling ہوتی ہے باقی اس کا کام جو ہوتا ہے وہ بالکل same ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے میں آپ کو دوسرا جو پریویس ہم نے create کیا میں وہ دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھ جو model open ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس model content model header اور اس کے لابہ model dialogue بھی موجود ہے اور جو کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کے علاوہ اس میں ایکسٹرا چیز ہے وہ ہمیں ملے گی container fluid جب کہ یہاں پر جو body ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس اس کے اندر فائدہ کیا ہے اگر میں اس پر ٹیکس لکھتا ہوں سپوز lorem 2050 لکھ دیتا ہوں یہ لکھا اور اسی طریقے سے میں یہاں پر بھی lorem 50 لکھ دیتا ہوں تو یہ ہم نے ٹیکسٹ ایڈ کیا اگر میں اس کو open کرتا ہوں تو یہ کچھ اس طریقے سے فائدہ کیا ہے کہ ہم اس کے اندر grids کر سکتے ہیں فرد ہے تو جو body ہے اس کے اندر ہم نہیں چونکہ container نہیں لگایا تو اس کے اندر ہم grid create نہیں کر سکتے row وغیرہ create نہیں کر سکتے جب کہ جو ہم نے grid والا لگا ہے اس کے اندر چونکہ body container use کیا so container کے اندر ہم dot row لگا سکتے ہیں پھر dot call md 4 into 3 لگا دیتے ہیں تو lorem 5 اور اسی طریقے سے میں lorem 5 کر دیتا ہوں تو یہ ہم نے اس کے اندر grid create کر لی اب میں اس کو launch کروں گا اس طریقے سے آرہ اس کو جب کلک کیا تو سوری میں نے save نہیں کیا i think and model body save page reload نہیں ہوا شاید کیونکہ یہاں پر ہم نے اس کو and change کر اچھا actually problem یہ ہوئی ہے کہ ان دونوں پر ایک ہی model open ہو رہا ہے وہ مجھے ابھی سمجھ آگیا کیونکہ model id basically same ہے یہ چیز میں explain کرنا چاہ رہا تھا تھوڑ دیر میرے ذہن سے نکل گئے کہ یہ model id ہے یہ آپ نے different دینی ہے تو یہاں پر model id 1 دیں گے اور اسی طریقے سے جب یہ button click ہوگا تو model id 1 کو trigger کرے گا اس ہی دوسرا ہے اس کو model id 2 دیں گے اور جب اس کو trigger کریں گے تو model id 2 open کرے گا تو اب یہ ٹھیک ہوگی اب model 1 open کار رہا اور یہ model 2 open کار رہا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس grid data آرہ آپ اس کے اندر اچھے طریقے سے form design کر سکتے ہیں کیونکہ ہم اس container fluid use کر رہے جب کہ اس کے اندر ہم جو user نہیں کر سکتے grid system کو کیونکہ اس simple model body ہے اور اگر ہم اس میں use کر نا چاہیں سپوز میں اس میں row add کرتا ہوں dot call md 4 into 3 lorem 5 lorem 5 تو یہ دیکھیں اس میں اب ہم کی problem ہوگی یہ دیکھیں ہماری جو اس کی alignment ہے وہ صحیح نہیں ہے جبکہ اس کی alignment جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہتر ہے اس کے text کی نسبت تو اس طرح سے ہم different type model windows create کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ اس میں again again میں یہی بات بتاؤ گا اس میں snippet install کر لیں پھر آپ اسی snippet کو use کر اس میں جو important چیز ہوتی ہے جو button آپ add کرتے ہے اس کو data toggle آپ سے ختم کر دیتا ہوں اور اس کو click کرتا ہوں لیکنہ کام کر رہا جیسے میں نے model add کیا دوبارہ click کیا تو یہ کام کار رہے اس لئے جو important attributes ہیں data toggle ہو چاہیے پھر data target ہو چاہیے باقی یہ class جو آپ contextual class کو بھی دے سکتے ہیں تو یہ important classes data toggle is equal to model data target جس id کو آپ target کرنا چاہے ہے تو وہ id آپ نے یہاں پر دینی ہے اور اس کو دیکھیں کس طریقے سے گریش سا نظر آ رہا دوسرا اور یہ close بھی نہیں ہو رہا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خراب ہو چکا ہے اس لئے اس کو لازمی آپ جو موڈل آپ نے create کرنا اس کو لازمی طور پر آپ نظر دینا اور اس کے اندر آپ نے جتنا بھی content ہے وہ لکھنا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اب اس کا area hidden اگر ہم false رکھتے ہیں تو اس میں ایسا یہ area میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہوتا ہے ان کے لئے سپیشل جو ڈیوائس ہوتی ہیں یہ اس کے لئے use ہوتا جو جو مطلب عمومن سپیشل پیپلز یوز کرتے ہیں یا ٹیبلٹ ایسے ہیں جن پر آپ کو اس طریقے کی سٹائلنگ براوزر نہیں ملتا سمپل ٹیکس بیس ٹیبلٹ ہیں تو اس طریقے سے ہم جو ہے وہ موڈل کو یوز کر سکتے یہ پر آپ کو کمپلیٹ موڈل کی ڈیو աیو منتی مل جائے گی سو موڈل جائے جائے ڈیو کر چک کر سکتے تو اس کے بیکنڈ پر جاوا سکرپٹ ہی یوز ہوتی ہے اس لیے جاوا سکرپٹ کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ کے پاس bootstrap.min.js یا bootstrap.js اور jquery.js جو ہے وہ لازمی ایڈڈ ہو یہاں پر آپ کو اس کے ڈیمو مل جائیں گے اگر آپ بی فور سنپٹ انسٹال نہیں کرنا چاہ رہے یا آپ دوسرا کوئی ایڈیٹر یوز کر رہے ہیں تو آپ یہاں سے اس کو کوڈ کو کاپی کر کے فردر اپنی مرضی سے اس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو تمام کے تمام اس کے جو کوڈز ہیں وہ مل جائیں گے تو ٹول ٹیپ اینڈ پاپ اوور یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ نے فردر اس نے اس کو کسٹمائز کیا ہے یہ یوزنگ دا گریڈ ہے تو اس میں آپ نے دیکھا اس نے کمپلیٹ گریڈ جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہے تو یہ ہمارے پاس موڈل وینڈو ہے بہت ہی زبرد اس میں فیچرز ہیں آپ اس میں یوٹیوب کی ویڈیوز ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ایکسٹرہ لارج موڈل لارج موڈل اس طریقے سے سمال موڈل آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں سو ایکزیمپل موڈل ایکس ایل یہاں پر اگر آپ دیکھیں بی ڈی ایکزیمپل ڈیش موڈل ایکس ایل سو اسی طریقے سے بی ڈی ایکزیمپل موڈل ایل جی اور پھر اس کے بعد بی ڈی ایکزیمپل موڈل ایس ایم تو small screen, big screen, large screen یا آپ اس حساب سے بھی models کو design کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس different جو ہے وہ models کے option ہیں اب اس کے usage جو ہیں وہ دو طریقے سے ہوتے ہیں ایک تو آپ اس کو attributes کے تھو کرتے ہیں جس میں میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ data toggle is equal to model اور data attribute is equal to my model یا جو بھی آپ نے ID دیا وہ دے سکتے ہیں somehow اگر آپ جو ہے وہ اس کو use نہیں کرنا چاہے data attributes کو تو آپ java script کو بھی use کر سکتے ہیں جو بھی آپ نے ID دیا ہے اس کو آپ dot model کر کے open کر سکتے ہیں اور وہ اس پہ اس پہ وہ کام کرے گی جب ہم اس پہ launch model پہ click کریں گے تو وہ کہے گا dollar sign hash my model dot model options options ہے مراد یہاں پر آپ further options دیکھ سکتے ہیں so یہ options ہیں چار آپ کے پاس backdrop keyboard focus show by default جو ہے یہ چاروں true ہوتے ہیں آپ اس کو اگر false کرنا چاہیں تو false آپ کر سکتے ہیں باقی آپ یہاں پر اس کو دیکھ سکتے ہیں میرا میں نے جتنا آپ کو explain کرنا تھا وہ enough explain کر دیا ہے کہ model windows کس purpose کے لئے use ہوتی ہے normally ہم ان کو کو کیوں use کرتے ہیں اسی طرح کیسے میڈیا objects کو کیوں use کرتے ہیں تو یہ ہے ہمارے پاس model window inside bootstrap 4 تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا twitter bootstrap 4 کا ویڈیو ٹوٹوریل جس میں ہم نے media objects اور model window کو کے بارے میں دیکھا تو نیکسٹ ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم نیوز اور نیو بار کے بارے میں دیکھیں گے کہ نیو کیا ہوتے اور نیو بار کیا ہوتی ہے ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے کس کو کب کیسے use کرنا چاہیے اور کیوں use کرنا چاہیے تو مل دیں نیکسٹ ویڈیو ٹوٹوریل میں مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھے گا چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور بیل آئیکن دبانا بالکل بھی مت بولیے گا سو رایے بھی بھی اور ہماری ترمید کرنا چاہیے ملوکا کرنا چاہیے اور اللہ حافظ